ان کے علاوہ اور بھی بندے دیکھیں اسے جو ہے یہ کام کرتے ہیں لو یار آپ نے نا سنا ہوگا کیا ہوگیا بس اتنی ہے بجٹ تھوڑا چال رہی اچھا وہ ہم نے لازٹ ٹائم جو تھا آپ نے سنا ہوگا آمیر خان پرڈکشن ٹھیک ہے شارو خان پرڈکشن بھائی جان پرڈکشن تو ادھر فیزکس میں بھی ہے اس کا نام ہے پیر پڈکشن ٹھیک ہے یہ موویز نہیں بناتے یہ پارٹیکلز بناتے ہیں پیر پڈکشن اب یہ پیر پڈکشن کیا ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھو ویسے تو یہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے indeed we have created you in pairs سیم ادھر بھی ایک پیر بنتا ہے وہ پیر کیسے بنتا ہے جو چیز ہوتی ہے نا لوجیکل سائنس اس کا لوجیکس ڈونڈتی ہے لیکن جو چیز قدرت کی طرف سے آنا ہم اسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ڈونڈی جائے سائنس پہلے 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 نہیں پتا لگے امہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ امہ نے پہلے ہیدھر بنانا ٹھیک ہے ہیدھر والی پیر پڈکشن میں مجھے پتا ہے کہ ہیدھر کون بنے گا تو یہ جو پیر پڈکشن ہیں اس کو دیکھتے ہیں اب بک نے کہا کہ بھئی ہم نے سب سے پہلے دیکھا لائٹ کو اس سے پہلے دیکھا ہم نے آئی آر کو بلیک بوڈی میں دین لائٹ کو دیکھا فوٹو ایلیکٹرک میں دین ایکس ریز کو دیکھا کومٹن میں اب وہ کہتا ہے کہ آخری میمبر کون ہے گیم ماریز تو آج ہم ذرا گیم ماریز کو دیکھتے ہیں اب جائر سی بات ہے آخری میمبر ہے تو اس کی سب سے زیادہ ہوگی فرکنسی اور اگر اس کی فرکنسی سب سے زیادہ ہے تو اکورڈنگ ٹو میکس پلانکس اس کی انرجی بھی زیادہ ہوگی کم کیوں ہوگی ڈریکٹلی ہے نا اس کے تو انرجی سب سے زیادہ ہے اب یہ اتنی ہائیسٹ انرجی وارے پارٹیکلز جو ہے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کام کر سکتے ہیں یہ اتنی ہائیسٹ انرجی رکھتے ہیں کہ یہ آپ کو آئنسٹین کی ایکویشن کا پورا پورا جواب دیتے ہیں پورا پورا جواب کے آئنسٹین کی ایکویشن کیا تھی ایز ایکوال ٹو ایم سی سکیر کہ انرجی کین بھی کنورٹیڈ انٹو میس تو یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ انرجی کو میس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اب وہ کہتا ہے یہ ایک ری ہے یہ ایک ویو ہے اس کی فرکونسی ہے اس کی کیا ہے انرجی تو یہ اوبرال کیا ہے انرجی دوسرا میکس پلانکس کے مطابق یا نیوٹن نہیں اسی انرجی والی یا سپیسفک کوانٹا کو نام دیا تھا کس کا فٹون کا تو یہ ایک فٹون ایک انرجی پیکٹ ہے وہ کہتا ہے یہ انرجی پیکٹ کنورٹ ہو سکتا ہے کس میں میٹر میں آئی انرجی لیکن ملا کیا میٹر جو انرجی اسے آپ وہ چھو نہیں سکتے لیکن میٹر کو تو چھو سکتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ آپ کو کیا بنا کر دے دے گا میٹر بنا کر دے دے گا اس پروسس کو کیا کہتے ہیں پیر پڈکشن in which a high energy فٹون is کنورٹ انٹو میٹر تو یہ والا پروسس پیر پڈکشن میں ہیتا ہے لیکن پیر جو ہے نا انرجی کنورٹ ہو جائے گی میٹر میں تو جو آگے میٹر بننا ہے نا وہ پیر کی شکل میں بننا ہے پروسس یہ ہے لیکن بننا کیسے ہے پیر کی شکل میں اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ادھر سے آ رہا ہے جی ایک high energy فٹون فٹون کا نام کیا ہے ہاں جی گندی کس کی آ رہی میری آ رہی اس کی آ رہی یا نہ آیا تصویر کالی کا لی آ رہی ہے اب تمہیں ادھر آ گیا خیر ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس آ گیا فٹون ٹھیک ہے اس کی اپنی کیا ہے ایک اچھی خاصی انرجی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو رکھو vicinity of our nucleus ایک nucleus کی presence میں تو یہی فٹون گائب ہو جائے گا nucleus کے گزرنے کے بعد اور convert ہو جائے گا دو equal mass والے particles میں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر تینوں لاز applicable ہوں گے جو universal love conservation of mass energy momentum charge چار کے چار لاز اس پر applicable ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سب سے پہلا لاز دیکھیں تو پہلا لاز کیا کہتا ہے کہ یہ فٹون ہے یہ neutral particle ہے charge particle ہے neutral تو net charge کتنا ہو اس پر zero تو اب جب یہ energy convert ہوگی پیر میں تو آگے charge کتنا ہونا چاہیے zero love conservation charge یہی کہتا ہے نہ charge جائے گا نہ جائے گا تو ادھر zero کرنا تو وہ کہتا ہے جو دو particles بنیں گے ادھر وہ کچھ ایسے بنیں گے کہ ایک اگر positive میں بنیں گا تو دوسرا negative میں بنیں گا ٹھیک ہے دوسری چیز اب ان کے ان کے اندر جو دوسرا چیز ہے یا کیا جی charge دوسرا چیز ہے جی mass اب ہم نے دیکھنا ہے کہ energy mass میں convert ہو سکتی ہے یا اس کا mass کتنا ہوگا آپ کہتا ہے یہ تو photon ہے photon کا rest mass نہیں ہوتا نا zero ہوتا ہے لیکن کیا photon کے پاس energy ہوتی ہے ہوتی ہے وہ energy اس فارمولے سے نکل سکتی ہے اس سے کیسے نکلے گی m بھی نہیں ہوتا اس سے نکلے گی اس سے نکلے گی max blank سے لیکن وہ جو دو particles ہیں وہ rest میں ہوتے ہیں وہ rest میں ان کا mass ہوتا ہے وہ wave نہیں ہوتے ان کی energy اس سے نکلے گی اس سے نکلے گی نیچے والے سے نکلے گی Einstein equation سے تو کہتا ہے کہ جو ان کی الگ energy ہوگی ان کا اگر sum کریں گے تو کس کی energy کے برابر آئے گا photon کی energy ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا کہ mass بھی obey ہو گیا نہیں بجاتے روز آجا میں بتاتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں تیسرا سن لے دو ہو گئے تیسرا کیا تھا mass ہو گیا energy ہو گیا charge 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 کیا کہتا ہے کہ جو ایک positive بنے دوسرا negative بنے گا اب اس کے اوپر mass بھی ان دونوں کا charge بھی کہہ رہے equal چوتھا امر پاس love convention of momentum اب آپ نے دیکھنا آپ کو ایک اوپر جا رہا ہے same mass اور ایک نیچے آرہا ہے same velocity سے جا رہے ہے تو ان کا momentum کتنا بنے گا zero تو اس کا zero ہے اس کا zero ہے اس کا charge نہیں momentum بھی zero بنے گا آپ کہ سر یہ چلتا ہوا آرہا چلتا چیز کا momentum ہوتا ہے zero کیسے ہوگا وہ کہتا ہے یہ نیوکلیس بھائی صاحب رکھ مومنٹم کو zero کروائیں گے اگر آپ اس نیوکلیس کو اس سے ٹکر نہیں مارے گا اس کے پاس ہوگا بس پاس پڑا ہوگا اس کے پاس جیسے نیوکلیس کی اوپر سے گزرنے لگے گا تو وہ ختم ہو جائے گا اور کیا بن جائیں گے دو اپوزیٹ چارج پارٹیکل بن جائیں یہ نیوکلیس اگر نیوکلیس نہیں رکھو گے تو یہ فٹون کبھی بھی کنوائٹ نہیں ہو سکے کس میں دو پارٹیکل میں دیکھو یہ ایک فٹون چھوٹا پارٹیکل ہے اس کا مومنٹم ہم لے لیتے پی تو یہ نیوکلیس کی آئے گا گن بولیٹ کیا کام کرتی گن آگے گئی بولیٹ کے بہت زیادہ تو بہت کم پیچھے آتی ہے لیکن وہ بڑی سپیڈ سے تو یہ نیوکلیس ادھر جائے گا تو ان دونوں کا مومنٹم آپس میں کیا ہوگا گولی کو برہود ہوتا اور کس میں ہوتا ہوتا کیوں المینیم فائل گار پڑی ہے لے کے بزار سے المینیم فائل تھوڑا سا توڑ لینا مل جاتا ہے جو کھانے پینے کی چیزیں دن پر ڈھکی ہوتی ہے وہ المینیم فائل المینیم فائل لیانی اس کو اتنا سا ٹکڑا کار لینا اس میں دو ماچس کی تیلی ہوتی دیر دیر دیکھ ہوتی جائے کیونکہ اس کے اندر کی تیلی ہیٹ انرجی کو لے لیں گی وہ ڈریکٹ نہیں ہوگا وہ انڈریکٹ ہوگا گولی بھی انڈریکٹ بھی چلتی ہے تو آپ گولی کو آپ نے گولی کو پیچھے سے سٹرائک کرنا ہے تو اصل میں سٹرائک کرنے اینرجی یا خدم دے دیتا گولی کو آپ آگ میں رکھو گے کام ہوگا کیونکہ آگ آہستہ دے گی آہستہ آہستہ ہیٹ ہوگی تو پھر پھٹے گولی پوری تھوڑی نہ ہوتی گولی دو ٹکڑوں پہ مشتمل ہوتی گولی آگے نگلے شیل کہاں گی رہے ایک لیکن وہ اس کو سیدھی لے پیٹنی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے کاغس کوٹنگ سائٹ کیا ہوتا اچھا تو مومینٹم دیکھو نیوکلی سیدھر آگا مومینٹم گنزار ہوگیا یہ اوپر گیا نیچے آگا یہاں پر مومینٹم یعنی کہ ہمارے چار کے چارج چارج میس انرج اور چوتھا چاروں کے چاروں کیا ہوں گے اوپے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا دو پارٹیکل اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بنا کیسے جو پیچھے سے آ رہا ہے نا الیکٹرون اس کی اپنی ایک انرجی ہے جو کس کے برابر ہے ایچ ایف کے اب یہ جو پارٹیکلز بننے آپ میں سے یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا سر جو اوپر پوزٹیف بنا اس کا نام کیا ہوگا گلت اس کا نام پروٹون نہیں ہوگا اس کا نام ہوگا پوزٹرون اس کا نام کیا ہوگا پوزٹرون ہم نے کہا بھی پوزٹرون کیوں نیچے والے کا ہوگا الیکٹرون یہ اس کا انٹی پارٹیکل ہے پروٹون اس کا انٹی پارٹیکل نہیں ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے the mass of electron لکھو تو کتنا ہے 9.1 اور 10 کی پاور اور اس کا پروٹون کا 2 ہے 2 ہے یہ دونوں کا سیم ہی ہے اس کو چلوڑائی دیتے ہیں into 10 کی پاور کتنا بنتا ہے 1830 گناہ وزنی ہے کون اور پروٹون تو پروٹون وزنی ہے تو اس نے اپنے جیسا پارٹیکل بنانا ہے اپنے جیسا بنانے کے لئے mass بھی سیم ہو اور اس کے اوپر charge بھی opposite ہو تو یہ positron کہلاتا ہے اس کے اوپر تو positron کا mass بھی یہی ہے اور charge بھی electron کے بالکل کیا ہے opposite ہے اگر بنے گا یہ والا آپ کہتے ہیں صرف ایک پروٹون بن گیا تو ہمارے پاس یہ لا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جادو سے ٹھیک ہے اب وہ دیکھتے ہیں وہ بنا کیسے ٹھیک ہے یہ دیکھ تو نے جا رہا ہے تھا کر کیسے دوار میں بنانا ہے فٹون ٹھیک ہے نیچے ایک نیوکلیس پڑا ہوگا جیسے تھا کر کے فٹون مارے گا تو آگے کیا ملیں گے دو بچے ملیں گے ایک positron بچے کا نام ہوگا اور ایک کا نام کیا ہوگا electron تو ان بچوں کی اب ہم انرجی کیلکولیٹ کریں یعنی کا rest mass انرجی کیلکولیٹ کریں دیکھو انرجی کیلکولیٹ کرنے کے لئے میں اس فارمولے کو یوز کروں گا positron میں نے بتایا اس کا جو mass ہوگا وہ کتنا ہوگا exactly electron جتنا تو میں electron کا کار لیتا ہوں electron کے لئے انرجی کا فارمولہ is equal to mv square mass کتنا دیکھا 9.1 into 10 کی پاور minus 31 اور speed of light کا square 10 کی پاور 9 mc square ہے تو میں نے mv square تھوڑنے لگا ہے اور یہ یہ کتنا تھا mc square یہ اٹھانہ بنے گا نا یہ سولہ بنے گا صحیح کہہ رہا ہے سولہ تین 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 تھی ہے نو نو یہ سولہ تو اس کا answer جو بنے گا وہ جاول میں بنے گا لیکن جس کا answer real میں بنے گا وہ بنے گا 0.52 mega electron volt یہ اس کا answer بنے گا یہ ہی 1 ہے 1 ہے 1 ہے 1.02 بنتا ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس کس کا ایک کا انرجی کی value ایک کی تو دوسرے کی کتنی ہوگی اتنی ہوگی نہیں انرجی مائنس میں نہیں ہوتی نا mega electron volt تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بنانے ہیں یہ دونوں بھائی بنانے ہیں کم از کم تو پھر ہمیں کیا چاہیے ہمیں جو پیچھے سے چیز آرہی ہے اس کی انرجی کتنی ہو جو پیچھے سے ہمارے پاس فٹون ہے اس کی انرجی ان دونوں کا سام ہوتا ہے 1.02 یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ بھئی منیمم انرجی کتنی ہے تو کم سے کام انرجی کوئی بندہ کہتا ہے سر اگر میں اس سے زیادہ کر دوں مطلب وہ کہتا ہے کہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ منیمم انرجی رکوائر ٹو پرڈیو سپیر پرڈکشن تو کم سے کام انرجی چاہیے وہ کتنی چاہیے الیکٹرون پوزیسٹرون پہنے کے لئے نہیں کیونکہ جب یہ انرجی ہے تو یہ دونوں کنوائٹ ہو کر یہ بن جائیں گے بن گے اب کیا کرنا ہے یہ صرف بنے ہیں یہ ان کی بننے کی انرجی ہے لیکن اب انہوں نے چلنا ہے اس نے ادھر چلنا ہے اور اس نے ادھر چلنا ہے تو ان کی کون سی انرجی ہوگی ساتھ کائنیٹک انرجی تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے سر اس سے تھوڑی سی انرجی بڑھا دی میں کہا کتنی بڑھا دی وہ کہتا ہے سر جی ہم نے کر دی وان پوائنٹ وان فائف تو اصل میں یہ انرجی کیا سے بنے گی اس کا نیٹ آنسر بنے گا وان پوائنٹ زیرو ٹو یہ چاہیے ہوں گے ان کو بنانے کے لئے اور تو باقی بچے کتنی بچے گی پوائنٹ تھرٹین میگا لیکٹرون یہ بنے گی دونوں کی کائنیٹک انرجی اب مومینٹم کو کنظر کرنا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی کائنیٹک انرجی بھی کیسی بنے گی سیم بنے گی مومینٹم بھی کنظر ہاں تو وہ پوائنٹ سکس فائف بنے گی تو اتنی اتنی ان دونوں کی کائنیٹک انرجی بن جائے گی زیرو سکس فائف ہاں تو اتنی اتنی کائنیٹک بن جائے گی اور اتنا کم سے کم چاہیے تو اس پروسس کے تھرو ہماری انرجی کا لا بھی کیا ہو رہا ہے لاف کو اندر بھی شروف انرجی بھی کیا ہو رہا ہوگا ادھر اوپے ہو رہا ہوگا میس اوپے کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر میس نہیں کریں گے تو ایک کا زیادہ بن گا اور ایک کا کم تو تب بھی کام کیا ہو دے گا خراب ہو دے گا نیوکلیس رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ مومینٹم نہیں کنظر ہوگا اگر مومینٹم نہیں کنظر ہوا تب بھی کیا ڈالے گا رول آر ڈالے گا تو اس پروسس کے تھو آپ کا ایک ہائلی انرجی فٹون کوئی بندہ کہا سر ایکسریز نہیں کار سکتا میں کہا ایکسریز کار لے گا کہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا کم سے کم جو پیئر پرڈکشن کے لیچے 1.02 چاہیے اور ایکسریز کا خاتہ اس سے پیچھے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسریز کو دیکھو تو ایکسریز کی فریکنسی آپ کو ملتی ہے دیکھو ذرا کتنی ہے اس کو آپ ذرا دو کس کے ساتھ ایچ کے ساتھ تو جو آنسر بنے گا وہ 1.02 سے کیا بنے گا چھوٹا تو ایکسریز کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ایکسریز کوئی ایسے پیر بنائے گا جو بننی نہیں سکتے کوئی اگزیسٹ نہیں کرتے تو اس لیے کم سے کم ہمیں کون سا چاہیے کم سے کم کون سا چاہیے گاما چاہیے گاما کی نرجی بہت زیادہ ہوتی ہے گاما پلوان آئے گا تو گاما پلوان آگے دونوں کو بھی شوڑ کے مار دے گا تو دو ہمارے پاس کیا بن جائیں گے ایک پوزیٹرون بن جائے گا اور ایک الیکٹرون بن جائے گا یہ ہوگا ہمارا کیا پیر پروڈکشن ٹھیک ہے یہاں کا کھل لو بس چھوٹا تھا ٹوپک تھا کل والا کل والا میٹے کونیہ مجھے مجھے